ان اللہین توفاہم الملائکتو بے شک وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے توفاہم پیچھے آپ پڑ چکے نا کیا روٹ ہے توفا کا واؤ فے یہ وفا پورا پورا لے لینا فوت کر دینا انہ جانے یہ تاقید کے لیے آیا بے شک وہ لوگ یقیناً وہ لوگ کہ ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں ملائکہ کس کی جمع ہے ملک کی ملک کا روٹ کیا ہے حمزہ لام کیاب الگ الگ جو ہے علوکہ سے علوکہ کہتا ہے رسالت کو پیغام لانا جیسے آتا ہے نا من الملائکت رسولن اور فرشتوں میں سے کچھ پیغام لانے والے ملائکہ کس چیز سے بنے نور سے ان کے جسم کیسے لطیف لطیف اجسام لطیف کا کیا مطلب ہے یعنی مادی نہیں ایک ہوتا مادی جیسے ہمارا جسم کیا ہے مادی ہے اور روح کیا ہے لطیف چیز تو ان کے جسم لطیف ہیں اور ملائکہ عالم الغیب سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا اس سے آگے بڑھ کر ان کے بارے میں کوئی تصور قائم کرنا درست نہیں مثلا کیا تصور قائم کرنا کہ وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں یا مذکر ہیں یا مونس ہیں جتنا بتا دیا گیا بس اتنا ہی ہمارے لئے کافی ہے لیکن اتنا ہمیں پتا چلتا ہے کہ ملائکہ باتیں بھی کرتے ہیں اور ملائکہ دعائیں بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں اور رکوع بھی کرتے ہیں ان کے کچھ افعال جو ہیں وہ ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن و سنت میں اسی طرح فرشتوں کے کاموں میں سے ایک کام انسانوں کی روح قبض کرنا ہے مثال میں بتانا آپ کی مقصود تھا کہ فرشتوں کے جو کام ہیں مختلف ان میں سے ایک کام کیا ہے انسانوں کی جان نکالنا تو بے شک وہ لوگ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں ان کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ انسان اس حال میں ہوتے ہیں کہ ظالمی انفس ہوں اپنی جان پر ظلم کرنے والے ظالمی اصل میں ظالمین تھا تو ظالمین کا سنگلر کیا ہے اور ظالم کس کے وزن پر ہے فائل اور مانا کیا ہوگا ظلم کرنے والا فائل کون ہوتا ہے کام کرنے والا تو ظالمی انفس ہوں جو اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنی جان پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے ڈائٹنگ نہ سونا امتحان دینا گناہ کرنا ہو ہم سلف پٹی کا شکار کب ہوتے ہیں جب ہم کبھی بیمار ہوں مثلا یا یہ کہ ہمیں وہ نہ ملے جو ہم چاہتے ہیں یا پھر کب خود پر ترس کھاتے ہیں بہت جہاد کرنا پڑے بہت کام کرنا پڑے حالات ہماری برضی کے خلاف ہوں تو پھر ہم اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھتے ہیں ہماری خواہشات کے خلاف جب کچھ ہو تو ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے یا ہم اپنے آپ سے بہت کام کسی وقت لے لیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے بہت زیادہ کام کیا آج میں نے تو یہ ظلم نہیں ہے یہ کیا ہے خود سے کام کرانا خود پر ظلم نہیں ہے ظلم کیا ہے گناہ کرنا اللہ کی نافرمانی کرانا اس جسم سے ہاتھوں سے غلط کام کرانا یا آنکھوں سے کرانا یا زبان سے کرانا تو مراد یہاں مرنے والوں کی حالت ہے کہ وہ خود پر ظلم کر رہے تھے کیا ظلم کر رہے تھے اس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ مکہ میں کچھ مسلمان ایسے تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے اور مقابلے کے وقت ان کی جمعیت بڑھاتے پھر مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر ان کو لگ جاتا یا کسی کو تلوار لگتی اور وہ زخمی ہو جاتا یا مر جاتا تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے اسلام ڈیکلیئر بھی نہیں کیا تھے جسے پیچھے بھی میں نے ذکر کیا اب کیا ہوتا کہ جب مشرکین مکہ جنگ کے لیے مسلمانوں کے خلاف بدر میں احد میں نکلتے تو ان مسلمانوں کو چونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کیوئی تھی اور وہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ کون ہیں یہ ہمارے ہی ہیں وہ انہیں مجبور کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو انہیں چلنا پڑتا تھا اب وہ لشکر میں آگئے مسلمان ہیں مسلمان کے خلاف لڑنا تو نہیں چاہتے لیکن کیا ہوا اچانک کسی مسلمان کا تیر ان کو آ لگا مرنے لگے اب یہ مرنا کیا ہے خود پر ظلم کرنا کیسے اسلام ڈیکلیئر نہ کر کے یا دشمنوں کا ساتھ دے کے تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ایسے لوگ جو ظلم کی حالت میں مرتے جان دیتے قالو کہتے ہیں کون فرشتے یعنی فرشتے جب ان کی جان لے رہے ہوتے ہیں اس حال میں کہ وہ خود پر ظلم کرنے والے ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں فی ما کنتم تم کس حال میں تھے کس مقام میں تھے تم کر کیا رہے تھے فی ما یعنی علامہ کنتم تھے تم تم کس پر تھے یعنی کس حال پر تھے کس مقام پر تھے کس مکان میں تھے کہاں کیا کر رہے تھے قالو وہ جواب دیتے کنہ ہم تھے مستدعفینہ کمزور سمجھے جاتے آجزینہ فی الارضی زمین میں ہم زمین میں بڑے آجز تھے مجبور تھے قالو تو وہ کہتے ہیں کون فرشتے علم کیا نہیں تکن تھی ارض اللہ اللہ کی زمین واسعتا وسی کیا اللہ کی زمین وسی نہ تھی اللہ کی زمین بڑی نہ تھی فتو حاجرو فیہا تو تم ہجرت کر جاتے اس میں تم وہیں کیوں رہے اس مقام میں اس مکان میں اس جگہ پر اس حال میں کیوں رہے کہ خود پر ظلم کرتے ہوئے زندگی گزار دی اور اب موت تک تم اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہے تھے اللہ کی بات نہ مان کر اب اس وقت تمہارا بلبلانا تمہیں فائدہ نہ دے گا فاولائے کمہ واہم جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے وساعت مصیرہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے مصیر کہتے ہیں مرجع کو لوٹنے کی جگہ کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مومن کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہو اسے نمبر ایک مسلمان بن کے جینا چاہیے نمبر دو اسلام کے تقاضے پورے کرنے چاہیے جو اس پر اللہ کا حکم ہے اس کو ادا کرنا چاہیے اور اگر وہ کسی جگہ یہ سمجھے کہ یہاں میں صحیح مسلمان بن کے نہیں رہ سکتا تو اسے اس جگہ کو تبدیل کر لینا چاہیے اگر کسی خاص محول میں انسان سمجھے کہ میں مسوٹ ہوں میں یہاں صحیح مسلمان بن کے نہیں جی سکتا تو اس کو اس ماحول میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے اور کسی ایسی جگہ کی تلاش کرنی چاہیے کہ جہاں وہ اللہ کے دین پر عمل کر سکے لیکن کسی کے پاس بھی یہ کوئی عذر بہانہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ بڑی مجبوری ہمارا تو کوئی بس ہی نہیں چلتا ہم تو یہاں کچھ کر ہی نہیں سکتے تو اس وقت ان کو ریائت نہ دی جائے گی ان کا یہ عذر اور بہانہ قبول نہ کیا جائے گا اس آیت سے بہت سے یہاں باتیں پتا چلتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ عامال کا دارمدار ان کے خاتمے پر ہے کہ آپ کا خاتمہ کیسے ہوا اگر کوئی شخص اچھا بھلا نیک تھا اچھے کام کرتا تھا پھر اچانک وہ کسی ایسے محول میں کسی ایسے انسان کے ہاتھ لگ گیا جس نے اس کو بھٹکا دیا یا کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں اس نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا محول کے دباؤ سے اب وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے آخری عمل کنسیڈر کیے جائیں گے پہلے نہیں سمجھے all is well that ends well جس چیز کا end اچھا ہو وہ سب اچھا ہے کہ ملک کی خاطر دین نہیں چھوڑ سکتے دین کی خاطر ملک چھوڑ سکتے یہ بہت عام بہانہ ہے ہم سب کا کہ جب ہم کسی بھی وجہ سے دین پر عمل نہیں کرسے تو کہتے یہاں یہ ہو نہیں سکتا یہاں یہ نہیں کر سکتے یہ possible نہیں تو مومن سے یہ عذر قابل قبول نہیں مثلا بعض لوگ ایسی جابز میں ہوتے ہیں کہ جہاں نماز نہیں پڑ سکتے حالانکہ بعض مسلمان اسی قسم کی جابز میں نماز پڑ بھی سکتے ہیں اپنی ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے وہ اپنے لئے جگہ بنا لیتے ہیں اپنا حق لے لیتے ہیں لیکن بعض لوگ جو خود ہی نہیں پڑنا چاہتے وہ کیا کہتے ہیں پاڑی نہیں سکتے سارے دن کی نمازیں کٹھی پڑتے کوئی جواز نہیں ہے اس کا کوئی معنی نہیں کرتا اگر آپ اپنے باقی ہر کام میں اچھے ہیں ڈیوٹی فل ہیں وقت ضائع نہیں کرتے اور اس نماز کے وقت کوئی ایکسٹر لگا دیں آپ بریک ٹائم کو یوز کر لیں کسی بھی طرح یہ تو ہر ایک کا پرسنل مانیجمنٹ ہے کہ اسے اپنا ایک فرض ادا کرنا ہے بلا عذر یعنی کہ بغیر کسی ایسی شدید مجبوری کے جس کا آگے ذکر آئے گا بعض لوگ کسی بھی جوب کو ایکسٹ کرنے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اتنی اتنی رخصت چاہیے ہوگی اصل میں جب تک آپ اپنے دین کو اپنے فرائض کو خود آنر نہیں کریں گے خود ان کے اہمیت نہیں دیں گے تو کوئی آپ کے لئے کیوں کرے گا بہرحال یہاں پر سب سے پہلے تو یہ بات پتا چلتی کہ آمال اپنے خاتمی کے ساتھ ہیں دوسری بات یہ کہ جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں انسان اٹھایا جائے گا مثلا جو شخص احرام کی حالت میں حج پہ جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو جائے تو قیامت کے دن وہ لبیک پکارتا وہ اٹھے گا کوئی طالب علم ہے علم کے راستے میں اس کی ڈیتھ ہو جائے تو فی سبیل اللہ اس کی موت لکھی جائے گی اسی طرح اگر کوئی شخص غلط کام کرنے والوں کے پاس مر جائے مثلا کسی شراب کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور وہیں موت آ جائے تو وہ انہی کے بیچ میں اٹھے گا اسی طرح کوئی اور کچھ حرام کام کر رہا ہے اور وہ اس کے بیچ میں یعنی کہ مشکل میں پڑ جاتا تو فی مکن تم یہ تم کر کیا رہے تھے تم کہاں تھے this is very important کہ تم بیٹھے ہوئے کہاں تھے تم کن کے ساتھ تھے تم کس کام میں مشغول تھے کس حال میں تھے حال میں انسان ہوگا اور اس کی موت آئے گی اسی حال میں پھر اٹھائے جائے گا اس موت کا تو نہیں پتا کسی کو بھی وقت مقرر نہیں پتا کہ کہاں موت آ جائے لہٰذا انسان کو اپنے ہر عمل پر کہ وہ کہاں ہے کس حال میں کہ یہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا کوئی ظلم تو نہیں کر رہا کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر رہا کہ اگر وہاں اس کی موت آ جائے تو اس کی پکڑ ہو جائے تو یہ چیز انسان کو ہر جگہ محتاط بناتی ہے پھر انسان کسی حرام مقصد کے لیے سفر نہیں کرتا کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے گھر سے نہیں نکلتا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا کیونکہ ظلم کی حالت میں جان دینا ظلم کرتے ہوئے یہ انسان کے برے خاتمے کی دلیل ہے اس لئے ہم دعا بھی مانگتے ہیں اللہم احسن آقبتنا فی الامور کل لہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ کہ یا اللہ ہمارا ہر کام میں انجام اچھا کر احسن آقبتنا فی الامور کل لہا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی رسوائی کا ذریعہ ہیں چاہے وہ چھپ کے کیے جائیں تو چھپ کے بھی غلط کام نہیں کرنے چاہیں کیا پتا ہے انسان کو کہاں موت آجائے پھر اسی طرح اس آیت سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ انسان کو اگر کسی ماحول میں اللہ کی اطاعت مشکل ہو رہی ہو اور کوشش کے باوجود وہ اس ماحول کو تبدیل نہ کر سکے تو پھر اس کو اس ماحول سے الگ ہو جانا چاہیے کیونکہ فرشتے کیا کہیں گے جب وہ بہانہ کریں گے یا عذر پیش کریں گے کہ کنہ مستدعفین فی الارد قالو علمتکون ارداللہ حواسیہ وہ کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کوئی اور جگہ زمین پر نہیں ملی تمہیں رہنے کو کہ تم غلطکار لوگوں کے بیچ میں ہی رہے پھر اس کے بعد اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خالی اسلام کا دعویٰ کافی نہیں اسلام کے لیے قربانی دینا بھی ضروری ہے اور اسلام نام ہے اللہ کی اطاعت پر جینے کا اللہ کی فرمابرداری کے ساتھ جینے کا